اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ اللذی جعل الرزقی فی یدیہیں ولم یجعل رزقی فی عید الناس حالات و واقعات کے تحت میں مشکلات و پریشانیاں دنیا کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے انسان کی مسلسل روزگار کی دعا روزگار میں برکت کی تمنا سارے اعمال اپنے مقام پر کیجئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے استغفار کی بہترین تصویح پڑھئے تاکہ خدا استغفار کی برکت سے اور درود مسلسل پڑھئے تاکہ خدا درود کی برکت سے ہمارے اور آپ کے مشکلات الرسق میں آسانیہ پیدا فرمائے مشکلات کو دور کر دے اس اعتبار سے یہ عبادتوں میں شکر خدا کا انداز الحمدللہ اللہ کی حامد کہ اس نے جعل رزقی فی یدیہے میرا رزق اپنے ہاتھوں پر رکھا وَلَمْ يَجْعَلْ رِزقی سی عیدِ النَّاسِ اس نے میرا رزق انسانوں کے ہاتھوں پر نہیں رکھا تو یاد رکھئے ہر روز صبح اٹھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے رزق کا مسئلہ سورہ وَاقِعَلْ رات کو سونے سے پہلے رزق کا مسئلہ نمازِ عشاء کی مقصوص تاقیبات رزقِ حوالے سے کہ پروردگار میں نہیں جانتا میرے رزق تو نے کہاں پر رکھا ہے پہاڑ پر زمین پر سہرہ میں خوشکی میں تری میں نہیں جانتا میں تلاش کرتا ہو اور بہت سے مرتبہ ایسے مقامات پر تلاش کرتا ہو کہ جا رزق ہوتا ہی نہیں ہے بھائی اتنا میں جانتا ہو رزق تیرے ہاتھوں میں ہے تیرے فضل و کرم کی بنیاد پر ملتا ہے تو اسباب پیدا کرتا ہے یہ رات کا مسئلہ وہ صبح کا مسئلہ خمدِ اللہ کی شکرِ اللہ کا جس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا اور ہزار ہاں مرتبہ میں کہہ چکا ممنین و ممنہ سے کہ جب رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا تو نہ انسان اسے کھول سکتا ہے نہ اسے باندھ سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے وہ کیا کھولے گا اور کیا باندھے گا تو کھولتا بھی خدا ہے اور باندھتا بھی خدا ہے تو کھلوانا ہو تو اللہ سرابتہ کیجئے بندش ختم کروانی ہو تو خدا کی قریب ہو جائے اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے موسیقی